سورہ البقرہ شروع ہوتی البقرہ کے معنی گائی کہیں عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدن السرات المستقی اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا یہ ہمارا سوال تھا اللہ سے دعا تھی سورہ بقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا الف لا امین ذالق الكتاب لا رئی بفی خدل للمتقین یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں اصلی اور جنون ہونے میں بالکل درست ہونے میں کوئی شک کو شبہ کے گنجائش نہیں ہدایت مانگ رہے تھے لوگ خدل للمتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لئے ان لوگوں کے لئے جو متقی بننا چاہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ جو متقی بننے کی نیت کر لے قرآن انہیں متقی کہتا اور یہاں فرمایا کہ ذالق الكتاب آسمانی کتاب ہے لا رئی بفی اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چودہ سو برس پہلے نازل کی تھی یہ وہ یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی تحریف نہیں ہوئی وہ آسمانی کتابوں میں تبدیلی کے تحریف کے اضافے کے ایڈیشن اور آلٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو بہت کھیل چکے ہیں اب نہیں اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھے ہوئی نظر آئی گی لا رئی بفی اس کے درست ہونے میں جینوین ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں کر سکو گے اور عزیز آنِ گرامی یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اگر یہ دعویٰ کہ یہ میری کتاب ہے اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے تو آج آپ کر لیں بھائی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا نہ فوٹو کاپیر تھا نہ مائیکرو فلم تھی نہ لائیبریریز تھی نہ میوزیمز تھے نہ یہ کمپیوٹر تھے کچھ بھی نہیں تھا پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے کالیجی سکوڈز بھی نہیں تھے لیکن دعویٰ کر دیا کہ اِنَّا نَحْمَ نَزْلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُونَ حَافِزُونَ کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے چونکہ آخری کتاب ہے اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے اور پہلے ہی صفحے پہ پہلی پہلی آیت یہی لکھتی پہلے کتاب ہے